اسلام علیکم میں ہوں ولید اکرم ملکی اور بین الکوامی خبروں پر مجتمل مختصر بولیٹن پاکستان میں عالمی مارکیٹ کے مقابلے پیٹرول کی قیمت میں حوشربہ اضافہ حکومت نے اوگرہ تجاویز کے بارکس پیٹرول کی قیمت میں انیس روپے پچانوے پیسے اضافہ کر دیا فیلیٹر پیٹرول کی نئی قیمت دو سو بہتر روپے پچانوے پیسے ہو گئی جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت دو سو تہتر روپے چالیس پیسے ہو گئی ہے دریہ ستلوچ کا پانی چشتیاں شاہر سے دس کلومیٹر دور رہ گیا درجنوں حفاظتی بند ٹوٹ گئے چالیس سے زائد دھیات پانی میں ڈوب گئے اور فصلیں بھی پانی میں ڈوب گئیں دریہ کا پانی داخل ہونے سے سیکڑو گھر گر گئے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں کو چھوڑ کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے محکمہ موسمیات نے روان ہفتے کے دوران مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی مونسون ہوائیں دو اگست کو ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی کشمیر، گلگت بلتستان، مری گلیات، اسلام آباد، بلائی خیبر پختونخوا، لاہور، راولپنڈی اور جہلم سمیت پاکستان کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان ہے گزشتہ رات پاکستان سمیت دنیا بھر میں سپر مون کا نظارہ دیکھا گیا چاند زمین کے انتہائی قریب ہونے کے سبب معمول سے چودہ فیصد بڑا اور تیس فیصد زیادہ روشن دکھائی دیا روانہ تیس اگست کو دوبارہ سپر مون کا نظارہ دیکھا جا سکے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ شیڈول میں تبدیلی کے لیے بھارتی درخواست پر رضا مندی ظاہر کر دی بھارتی کرکٹ بورڈ آئی سی زی حکام کی مشاورت سے بقاعدہ اپ ڈیٹ شیڈول جاری کرے گا پاکستان اور بھارت کا اہم درین میچ احمد آباد میں چودہ اکتوبر کو کھیلا جائے گا مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمدہ فانڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں اللہ حافظ